السلام علیکم ایورز امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آپ لوگ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑا رہا ہے کہ میرے ابو اس دنیا میں نہیں رہے میں نے سوچا نہیں تھا کہ جو لاسٹ ولوگ میں نے اپلوٹ کیا ہے اس میں میں نے خداحافظ نہیں بولا تھا تو بھی کٹی نیو بولا تھا اور اس کے بعد میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں یہ ولوگ مجھے آپ لوگ کے ساتھ اپلوٹ کرنا پڑے گا میں نے بہت سی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اس کے بعد میں یہ یہ ولوگ اپلوٹ کروں گی یہ فیڈیوز یہ کلپس جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لاہور کے ہیں تھسٹے کو صبح ہم لوگ لاہور گئے تھے میں نے سب چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی لاہور پہنچے دوپہر کو ہم لوگ اس پارک میں گئے تھے رات کو جیسا کہ میری بہت زیادہ کوئی خواہش تھی کہ میں سویٹی جی سے لاہور جا کے ملوں تو رات کو تھلتے کو میری ان سے بات ہو رہی اور سارا پلان بجھایا ہم نے کہ سٹرڈے کو میں ان کے گھر جاؤں گی ان سے ملوں گی ان کے لئے گفت لیا ہوا تھا سب کچھ سب دھرا کا دھرا رہ گیا پگرام کچھ بھی پورا نہیں ہوا اللہ میانے خواہش پورے کی لاہور جانے کے لئے کہ صرف ایک دن کی ایک دن ایک رات ہم وہاں رکھے اور فرائیڈے کو اُلتے پیر ہم لوگ واپس آئے ہیں تھسٹے کو ایک بجے ہم لاہور پہنچے اور فرائیڈے کو ایک بجے ہی ہم دوبارہ بس میں بیٹھ کے پنڈی واپس آ گئے سرائیڈے کی صبح دس بجے میرے ابو کا انتقال ہو گیا میں ان سے مل کے گئی ان سے بات کر کے گئی وہ ٹھیک تھے کچھ بھی ایسا نہیں تھا ان کا بی پی شوٹ کیا اور ان کی دیت ہو گئی فرائیڈے کی صبح ہم لوگوں نے تھسٹے کو ہم آئے ہیں جب لاہور پہنچے بہن کے گھر میں اپنی گئی ہوں تو کپڑے وگڑا نہیں چینج کیے بس فرائیڈے کو ہم کپڑے نکال رہے ہیں کہ یہ پہنیں گے آج ہم نے زو جانا ہے ہم وہ تیاری کر رہے ہیں کپڑے وگڑا ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں اسی دوران بھائی کی کال آئی اور اس نے کہا کہ بس ابو کا انتقال ہو گیا فانان بس ایک فون دو فون بس فون پہ فون پہ رہا پہ چلے گئے کچھ سمجھے نہیں آیا کہ یہ ہمارے فند ہوا کیا ہے جندگی میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ایک سال دو مہت پہلے میری امی کا انتقال ہوا وہ دیلائیسوس پیشنگ تھی وہ بہت تکلیف بہت عذیت میں تھی آخر میں میں ہم لوگ خود ملک پہ دعا کرتے کہ اللہ ان کی مشکل قصان فرما ہم منٹلی پرپیر تھے کہ امی بہت تکلیف میں کسی بھی وقت خبر آ سکتی ہے ایک منٹلی بیمار بندہ ہونا تو منٹلی بندہ پرپیر ہو جاتا ہے اللہ بھی یہاں تیار کر دیتا ہے پہلے سے آپ کو لیکن ایک بندہ جو ہٹا پٹا ہے چل رہا پھر رہا ہے دکان جا رہا ہے اپنی تو وہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں ایسا سوچیں اور ہم نے سوچا ہی نہیں تک کہ ہماری ماں گئی ہے تو اتنی جلدی امی کے جانے کے بعد ابو بھی چلے جائے گی ہمیں چھوڑ کے جب امی گئی تھی ہم امی سے ماں سے بچے اولادیں زیادہ قریب ہوتی ہیں اور ہم بھی اپنی ماں سے بہت زیادہ قریب تھے لیکن پھر بھی ہم منٹلی پرپیر تھے پھر امی کے بعد ہمیں ابو نظر آ رہے تھے تو ہم میکہ میں جاتے تھے تو ابو ہوتے تھے تو پھر بھی ہمیں بہت خوصلہ ملا سہارہ ملا وہ خون پر ہمیں امی کی جگہ پھر خون پر ابو کا نام لکھاوا آتا تھا اور اب ابو چلے گئے بلکہ اب اتنی پہلے امی کا نام اس خون سے مٹا اور اب ابو کا نام بھی مٹ گیا اب نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی جلدی چلے جائیں گے ہمیں چھوڑ کے انہیں امی کی فکر تھی کہ وہ اکیلی ہیں اور وہ ان کا سہارہ بندے کے لئے چلے گئے انہیں یہ کیسے سوچ رہا کہ ان کی اولادیں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ وہ اکیلے رہ سکتی ہیں اولادیں کبھی بڑی نہیں ہوتی ہیں ہم اولادوں کو ہر وقت ماں باپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے بہر وقت ابو کا انتقال ہوا اگلے دن ہم لوگ سب سچڑ کے بعد ابو کی کبر پر گئے ہم نے دعا کی سب نے مل کے لیکن ابو کے انتقال کے بعد ہم لوگ مستان نہیں گئے ہمارے حمد ہی نہیں ہوئی ہم نے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ ابھی بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے ابو ہمیں چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے چھنٹے کا ولوگ بچے بنایا تو سب لوگوں نے اتنے کمیٹس آئے کہ آپ کی آواز میں اتنی کوئی خوشی ہے اتنی کوئی خوشی ہے میرے کسی ولوگ میں اتنی کوئی میری آواز میں خوشی نہیں تھی میں ہر ولوگ میں تقریباً اپنے اپنی امی کا ذکر گیا کرتی تھی اور اب اب میرے ہر ولوگ میں میری امی کے ساتھ میرے ابو کا ذکر ہوا کرے گا امی کے مان میں اتنی زیادہ کوئی دپریشن کا شکار ہوئی تھی کہ تین چار ماہ بعد تھی میں نے یہ ولوگنگ سٹارٹ کی تاکہ میرا ذہن تھوڑا بٹے اس لئے ہر ولوگ میں میرے زیادہ تر امی کا ذکر ہوتا تھا لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ اب امی کے ساتھ ابو کا ذکر بھی کروں گی اس طرح کروں گی امی کے انتصال کے بعد میں دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میری امی کی مقفرت فرما اور آج تین چار دن ہو گئے اب میں دعا کہہ رہی ہوں کہ اے اللہ میرے عمالدین کی مقفرت فرما تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ دونوں چلے گئے میں دونوں کی دعا کر رہی ہوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں تھا اگرہ سر سے ہاتھ اٹھ گیا ہے پیچھے سے کسی ایک سہارا تھا ایک سپورٹ تھی وہ سب ختم ہو گیا ہمارا جھر ہمارا میکہ سب ختم ہو گیا رات کا ٹائم ہے بارش ہو رہی ہے آواز آ رہی ہو گیا آپ کو میرے بچے چھوٹے ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں دن لگتا ہے ماں فالن سینہوں سے لگا لیتی ہے مجھے بھی بہت دن لگ رہا ہے لیکن میرے باباپ نہیں ہیں مجھے سمحلنے کے لیے مجھے میرے دن کو ختم کرنے کے لیے میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے بلوگنگیں سٹارٹ کی تھی لیکن اللہ نے مجھے اور اکیلا کر دیا ایسا کیوں ہوا اپنے ذہن کو اپنے دماغ کو تھوڑا فریش کرنے کے لیے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم لاہور جائیں گے سویتی جیسے ملوں گی لیکن اللہ نے خواہش مولے کی لیکن صرف ایک دن کے لیے ایسا کیوں کیا میں سمجھ نہیں آیا کہ ایسا ہوا تو ہوا کیوں ہے ہمارے ساتھ میں سمجھ میں آیا ابھی اس تک دماغ جیس گھارہ ہی نہیں کرتا کہ ایسا ہوا کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت گنے گار ہوں میں اللہ میرے سے بہت دھراز ہے اسی لیے اللہ نے مجھ سے میرے مابا آپ کو چھیل لیا دونوں چلے گئے پہلے ایک کی اب دونوں کی مقفلت کی دعا کرتے ہیں ہم بہت دل لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا کسے لگتا ہے تو صرف بھی بھی کسی بھی کچھ بھی اب تو ہو جائے میں سمجھتی تھی کہ کوئی بھی انسان اس دنیا سے جاتا ہے نا تو پہلے میں کمزور ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے کسی نے کسی تکلیف میں بیماری میں مقتلع ہوتا ہے پھر اس کا انتقال ہوتا ہے لیکن نہیں امی کے ساتھ تھا ایسے ہی ہوا تھا لیکن ابو تو ہٹے کرتے تھے کچھ بھی نہیں تھا اور اگدم سے ان کی روح پرواز کر گئی وہ اگدم سے چلے گئے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اچانک موت کا اکثر ہم سنتے تھے اچھی اکثر میں یہ سنتی تھی اپنی دوستوں سے کہ میرے ابو کا انتقال وہ امی کا انتقال ہوا ہے ایک دوست سال بعد میرے امی ابو چلے گا اور چھمپے وہ گزر رہی ہے میں بہت تکلیف میں ہوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بس میرے امی ابو کے لئے ان کی مقصرت کے لئے دعا فرمائیں گا اللہ حافظ